ام المومنین سیدہ عشر عدی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرواتی کہ میری آقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں یعنی دس گیارہ اور بارہ ذو الحج کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا سب سے مقبول ترین عمل خون بہانہ ہے یعنی اللہ کے نام پہ جانوروں کی قربانی کرنا ہے جتنا یہ کام ان تین دنوں کے اندر اللہ کو بسند دینا کسی اور کام کو اللہ اتنا قطعی طور پر پسند نہیں کرتا جتنا وہ قربانی کرنے کو پسند کرتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور یوم قیامت اپنے سینگ اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا یعنی اپنے ٹوٹل پارٹس کو لے کے آئے گا اس کے اپنے حصوں اور جزوں کو لے کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر جو ہے بعد میں پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے اللہ اسے پہلے قبول کر لیتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ جو عشق اور محبت اور صرف للا فللا جانور قربان کیا جائے وہ جانور کا خون زمین پر آپ دیکھ لیں کہاں زمین کے ساتھ اس کا جسم لگا ہوتا ہے اس کو لٹا کے زبا کرتے ہیں تو اتنا سارا فاصلہ دسٹینس وہ بعد میں کرتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ پہلے چلا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہلے وہ پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے جو میرے آقا فرماتے ہیں تم خوشدلی کے ساتھ پھر جانور کو قربان کیا کرو شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال لاؤ اپنے جانور لاؤ ڈھوڑڑنگر لاؤ اور قربان کرو ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ خوشدلی سے ہٹ کر جو ہے وہ تنگی کے ساتھ جو ہے وہ خلوص سے ہٹ کر بے خلوصی کے ساتھ یا نہ چاہتو ایک مجبوری سمجھ کر اگر کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرتا اللہ کیا قبول کرتا ہے وہ تقوی والوں کے چیزیں تقوی والی چیز خلوص والی چیز اللہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے تو لہٰذا جانور زبا کرو خوشی کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ جانور قبول ہو جائے